اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے چودہ سپٹمبر دوہزار بائیس اور بدھ کا دینہ جی بات کریں گے اومان کی کچھ اہم خبروں کے متعلق تین چار خبریں تو ہیں گرفتاریوں کے متعلق کچھ اومانیوں کا کچھ خارجوں گرفتار کیا گیا ہے تو شروع کرتے ہیں پہلی خبر جا ہے وہ ہے بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے آپ سب سے عرض ہے کہ پچھل ایک دو مہینہ میں خبروں میں بہت دفعہ آنانوسمنٹ کی گئی ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کریں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور کہیں نہ کہیں جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں قریبی کسی ہاؤسپرل میں سینٹر پہ جا کے بلڈ ڈونیٹ کیجئے تاکہ جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کی ضرورت پوری ہو اور ان کی جان بس سکے آپ کی چھوٹی سی ہیلپ جو ہے وہ کسی کے بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل کر سکتی ہے اور اس کے بدلے میں عجر مت مانگئے صدقہ کرتے ہیں کسی کے کام آتے ہیں تو اس چیز کا عجر جو ہے اللہ تلا نے دینا ہے بے شک آپ کتنے مجبور ہیں لیکن کسی بھی ترقے سے کسی کے کام آ سکتے ہیں تو ان کے کام ضرور ہیں بغیر عجر مانگے اور دوسری خبر جو ہے وہ ہے گرفتاریوں کی ایک ہمانی کو گرفتار کیا گیا ڈرفٹنگ کرنے پر جو گاڑیوں کو ششکے مشکے کرتے ہیں کچھ لوگ تو ریکلس ڈرائیوینگ کرتے ہیں بس ان کو ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سٹنٹ ایسا کریں کہ پبلک با با کریں لیکن بھائیہ وہ نکل جاتے ہیں پھر اٹھے پیچھے ان کی ماں بہن کو بہت یاد کیا جاتا ہے تو اس طرح کی شرارتیں مت کریں اکثر ایکسیڈنٹ ہم نے دیکھی ہیں کہ بندہ جس کی شرارت کی ویعہ سے ایکسیڈنٹ ہویا وہ سیف ہے اس کو کچھ نہیں ہے وہ نکل گیا پیچھے چار چھے لوگ جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں تو اس طرح کی ڈرائیوینگ سے بھی باز رہی ہے اور باقی جو ڈرفٹنگ گارہ کرتے ہیں جو کوئی بھی ششکہ مشکے کرتے ہیں دیفنیلی وہ ویڈیو بنا لے کے لئے کرتے ہیں اکیلے تو وہ کرنا ہو تو کہیں جنگل میں جا کے کر لیں ٹھیک ہے نا اور کسی کو پتا نہ چلے تو وہ ویڈیو کہیں کہیں وائرل ہو جاتی ہے یا کوئی بنا لیتا ہے اور پھر ان کے لوگ جاتے ہیں اور یہ بھی کہ اکثر لائسنس بھی مطلق کر دی جاتا ہے کچھ عرصہ کے لئے سسپینڈ کر دی جاتا ہے اور گاڑی کے کاغذت جائیں وہ بھی کچھ عرصہ کے لئے کینسل کر دی جاتے ہیں یعنی آپ نہ گاڑی چلا سکتے ہیں نہ آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں باقی جیل جرمانہ اس کے علاوہ اور جبلے اقدر کے انار جو ہیں وہ ان کا آخری سیزن ہے ہارویسٹنگ کا بس چند دن رہتے ہیں اس کے بعد وہ انار ختم ہو جائیں گے تو کہ بندہ ادھر جائے ہوئے تو پھر سٹلی انار لے اور مسکت ائرپورٹ کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مسکت ائرپورٹ جو ہے یا اوورال امان کا ائرپورٹ کہلیں کہ ائر جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں باقی ٹکٹس جو ہیں آج کل ریٹس یعنی نورمل ہیں بہت زیادہ نہیں ہیں بلکہ کم ہونا شروع چکے ہیں کیونکہ یہ سیزن جو ہے آف چل رہا ہے اور کوئی نہ کئی آف ریم کر رہا چل رہی ہے اس کے مطلق میں نے وہ ویڈو بنائی ہے اورسیز ٹائیولین ٹورزم کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آنے والا چند ویڈوز میں اور ایک گینگ کو پکڑا ہے خارجوں کے گینگ کو جو چند لوگ مل کے چوریاں کرتے تھے گاڑیوں کے شیچے توڑ کے چیز چورا لے نہیں گاڑیوں کے کس مان چورا لے نہ یا کسی کے گھر کے تعلق یہ وہ تو وہ جو چوریاں کرنے والا گینگ تھا وہ پکڑا گیا ہے اب ان کے لول ہو گئیں گے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان اس طرح کی خبریں جو نا وہ نہیں دینے چاہیے لیکن بھائی جو نیوز ہے اس کو نیوز سمجھا کریں اور وہ کسی سے ریلیٹڈ بھی وہ ہم بتا دیتے ہیں بہت ہی کوئی یعنی ایکسٹریم ہونا تو وہ ہم اگنور بھی کرتے ہیں وہ جو لوگ بریقی سے ہماری خبروں کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے یہ کہنا یہ سینسٹیو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم چوب بھی رہتے ہیں لیکن اوورال انفرمیشن اگر شیئر کرنی چاہیے تو وہ اب زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ پاکستانی ہوں گے بھئی آپ اپنے پر کیوں لیتے ہیں اور خارجی کا کئی نام آتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہیں ہم پاکستانی یا میرے میرا کو جاننے والا ہے میرے کو رشتہ دیارا ہے میرے گھر کے گاؤں کے یا شہر کے یا ہمارے ملک کے ایسا نہیں ہوتا اور بہت دنیا رہتی ہے وہ سارے بھی خارجے میں شامل ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی بہت سارے ایسا نیشنل ہیں جن کی مجا ہو ٹھیک ہے نا تو اس چکر سے باہر نکلی اگر ہمیں ترقی کرنی ہے اس کے بعد خبروں میں ہاں جی ایک خبر تھی کہ جن کمپنیوں کے پاس small ایس ایمیز جو ہیں small mid enterprises کمپنیز اگر کسی کے پاس ریادہ کارڈ ہے گورنمنٹ کے یعنی بہت سارے پلان چل رہی ہوتے ہیں اگر وہ کس کا حصہ ہے تو ان کے لیے exemption registration کی جو tenders گرہ رہا ہے ناؤس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اور ان کی tender سممیٹ کرنا تو ان کی registration ہوتی ہے وہ charges ختم کر دیا گیا لیکن اس کے لیے کہہ ایس ایمیز ہولڈر کے پاس ریادہ کارڈ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یہ کہلیں کہ executive level کی خبر ہے ہمارے دیکھنے والوں کو تو میرے خیال سے اتنا نہیں اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ سمجھ گئے نا اگر کسی کو یہ خموشی سمجھ جاتے ہیں وہ ضرور کمیٹ کی جائے گا اور اس کے علاوہ خبروں میں واللہ ہی کوئی بڑی خبر نہیں ہے امان ایڈیوکیشن منسٹری نے جو ہے وہ پیسے جو ہے مقصد کر دیا گیا سکولوں کے لیے ایک تو بچوں کی خوراک کے لیے اور باقی مزید جو ہے فلاہ بحبود کے لیے تو یہ خبریں ہیں جیسے کہ مزید بڑی خبر آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا جزاکاللہ اللہ حافظ